موسیقی بریک کے بعد سواگت ہے آپ سبی کا اور اسی کے ساتھ ہی ایک بار فیر سے نظر ڈالیتے ہیں آج کی سرکھیوں پر چار ہرش کے کارکال میں پردیش درکار نے کروایا سمدھ روی کا سندھنگر میں آجوجت پتکار وارتہ میں کہا مکھیا سنسیت سچیت سونلال تھا کنے دون میں بھاجپا کی تین دیبسیت پردیش سمیتی کی بیٹھک کا آگاہ شانتہ دھومال انوراق سعید پردیش کے 33 سکور کمیٹی سرکتے ہوں گے اپستیت نیپالی مول کے لوگوں کی سمسیاوں کے سمدھان کے لیے اٹھایا جائیں گے اچیت قدم منالی میں آجوجت نگر سمیتی کے اوینندر سامروں میں بولے سکارتہ منتری کرن سنگھ اور دھرمپور میں پان سال میں ہوئی ماتر 30 کلومیٹر سڑک کی ٹائرنگ بھروٹی کملا سڑک کا کام چلا ہوئے کچھوہ گتی سے سرکار اور لوک نرمان بیبھاگ رفتار دینے میں ناکام پورے پردیش میں سب سے زیادہ منڈی جلہ کے کسانوں نے پردھان منتری فصل بیما یوشنا میں اپنا پنجھیکن کروایا ہے جلہ بھر کے 25,000 سے ادھیک کسان فصل بیما کروا چکے ہیں جسے منڈی جلہ پردیش کے پردھم پرسکار کی دور میں شامل ہو گیا ہے پردھم پرسکار کے روپ میں کندر سرکار نے 10 لاکھ روپے کی نگدراشی رکھی ہے پردیش کے انی جلے 10,000 کا آنکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں پردھان منتری نے اپنے منڈی دورے میں جب اسی یوشنا کے سعی کریانون پر پردیش سرکار کو لطار لگائی تھی تو اس کے بعد پردیش سرکار نے بیما کروانے شروع کیے کرشی ورسو بیبھاگ نے جن پرتیلیتیوں کے ساتھ مل کر ہر پنچائت میں جاگتہ شیوی لگائے پردھان منتری فصل بیما یوشنا کے تحت گیہوں کے لیے 36 روپے اور جاگ کے لیے 30 روپے پرتی ہیکٹر کی در سے پریمیوم رکھا گیا تھا 25,000 کسانوں کے بیما سے کرشی ورسو بیبھاگ کو لگ بک 24 لاکھ سے ادھیک پریمیوم راشی ملی ہے خاص بات یہ ہے کہ ڈی سی سندیق قدم نے سویم پوری ابھیان کی نگرانے کی پنچائتوں میں آیوجت کئی شیویروں میں بھاگ لے کر انہوں نے کسانوں کو جاگ رکیا نتیزتن پردھان منتری فصل بیما کروانے کی معاملے میں منڈی جیلا پردیش پر میں ابھی تک پرثم ستھان پر رہا پردیش کے انہیں جیلے 10-10 ہزار کا آنکڑا بھی نہیں چھپائے ہیں پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تیت فصل کا بیما کروانے کی اپنی منگلوار کو سماب ہو رہی ہے جیلا میں کریب 25,000 کسان فصل بیما کروانے کی دور میں شامل ہو گیا ہے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تیت فصل کا بیما کروانے کا منگلوار کو انتیم دن ہے ڈی سی سندیق قدم نے بتایا کہ پردھان منتری فصل بیما کے لیے جلہ میں چلائے جارے ابھیان کے دیتی دورے کے چھٹھے چرن میں سومبارکو جلہ کے سمست بکاس کھنڈوں کی بیوین پنچائتوں میں شیوے لگائے گئے منگلوار صبح سے ہی منڈی جلہ کے بیوین کھیتروں میں بارش کا دور چاری رہا ہیماشر پردیش کی انچی چوٹیوں پر بھرپاری اور انہی علاقوں میں بھاری بارش کی چلتے سموشے پردیش میں شیط لہر تیچ ہو گئی ہے لوگوں نے دن بھر تھنڈ سے بچنے کے لیے آگ کا سہارا لیا ہیماشر پردیش کی انچی چوٹیوں پر بھرپاری اور انہی علاقوں میں بارش کے چلتے سموشے پردیش میں شیط لہر تیچ ہو گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سموشے کے ساتھ بارش کا ہونا بھی آوشک ہے اس کارن کسانوں اور باگوانوں کو بھی رہات ملے گی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کو گرم کپڑے وہ آگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے منگلوار کو صبح سے ہی بارش کا دور شروع ہو گیا جس کارن لوگوں کو کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کچھ لوگوں کا اس بارش کو لے کر ترک ہے کہ اس سے بیماریوں سے بھی رہت ملے گی لوگوں کا ماننا ہے کہ بیتے دنوں سے چر رہے خوشک تھنڈ کے کارن لوگوں کو کئی طرح کی چھوٹی موٹی بیماریوں سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا جبکہ اب انہیں ان بیماریوں سے رہت ملے گی خاند بہت زیادہ ہو گئی ہے بارش کے قارن اپی دو دن بارش ہوئی ایک دن روکھی آگ دوبارہ بارش ہو رہی ہے اور خلقہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بارش بھی جروری ہے میں اپنی جوگ کے لئے جا رہا تھا اور بارش تک جمعت ہو گئی تو اس میں رکنا پڑا ہے اپنے جوگ میں جاتے تھے اور بارش بھی اچھی نہیں ہمیں بڑا تھا ملک گئی آؤں. پھر بھی گلہ کراؤں گھنے میں بھی رات ملید ہے اور اچھا لگا ہمیں باری سے داشت پانچ در سیوٹ جاہاں دبری کے لئے بارچیہ اور کشانوں کے بھی بارچیہ ہے پشل کے لئے بھی اچھا ہے اور سوستے کے لئے بھی اچھا ہے اس لئے اچھا لگا کہ کیسے پیسے پیسیز ہیں جب جانے بھرچیگ کے لئے بارچیہ ہے اس سے بھری بیماری سے بچنے کا کامرہ برسن یوگل کے ساتھ بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی منڈی چلا کی بلگھاٹی کے سدھیانی پنچائت کے نوندھار گاؤں کا رہنے والا راجکمار اپنے علاج کے لیے مدد کی گوہر لگا رہا ہے بتا دیں کی قریب ایک ورش پہلے منڈی شہر کے پاس وہ ایک سڑک خاصے میں راجکمار کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس کے بعد روپےوں کے ابحاب میں راجکمار اپنی ٹانگ کا صحیح علاج نہیں کروا سکا راجکمار نے بتایا کہ اب اس کی ٹانگ خراب ہونے کی کگار پر آ گئی ہے راجکمار نے بتایا کہ ڈاکٹر نے پیروں میں پلیٹ ڈالنے کے ستر ہزار روپے کا خرچہ بتایا ہے لیکن کچھ بھی کام کرنے میں اسمرت راجکمار دو وقت کی روٹی کے لیے بھی محروم ہو گیا ہے اب اپنے علاج کی راجکمار نے دانی سچوں سے اس کے خاتے میں رہت راشی ڈالنے کا آگرہ کیا ہے جو لوگ دان کرنا چاہتے ہیں وہی راجکمار کے خاتہ نمبر 0497-0017-0023-793 جوکی راجکمار سکتر توتارام کے نام سے ہے علاج کیلئے دان کر سکتے ہیں راجکمار گری پریوار سے سمبند رکھتا ہے اور اس کی گھر میں دو بچے پتنی کے علاوہ ایک بڑی ماں ہے اس کی بڑی ماں بھی پچھلے دنوں پیر سے گر گئی جس سے اس کی رڑکی ہڈی پر چھوٹ لگی ہے اب گریب آدمی ہوں اب میں کچھ من کر سکتا ہوں پہلے میں سبجی کا کام کرتا تھا سبجی سبجی دیتا تھا تھوڑی اپنا گجارہ چلاتا تھا بچے میرے چھوٹے ہیں ایک پانچ میری پڑتا ہے ایک آٹھ میری پڑتا ہے اب گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا ہوں اب گھر سے بے گھر ہو گیا ہے جو دانی سجن ہوگا تو میرے کاؤنٹ میں پیسہ ڈال دینا اس لیے میں بہت عرض ہے جو بھی بھگوان کی کرپسے میرے کو جو بھی دے دے گا ستر جار پہ لگے گا اس کو دو پلیٹا پونی ہے پلیٹا مہنگی ہے اب میں سارے سے دے سار ہو گیا وقت چلا ہے ایک اور برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ گپتا شال ایمپوریوم جہاں آپ پائیں گے بہترین و اچھ کوالٹی کی شال کی وستریت ورائیٹی یہاں پیور وولن کلو شال کشمیری شال انگورا شال کشمیلون شال فیدر شال پشمینا شال کے ساتھ ہی شال کی اور بھی بہت سی ورائیٹی اپلپ ہے تو دیر نہ کیجئے اور آج ہی پہنچے گپتا شال ایمپوریوم سبجی منڈی کے ساتھ نیرچاک دسٹرک منڈی موبائل 94591 25400 وقت تو چلا ہے کی ایکسپریس کا ہی ماشل کی فٹا فٹ خبری جاننے کے لئے آپ دیکھئے کی ایکسپریس چار ہرش کے کارکال میں پردیش درکار نے کروایا سمدھر وکا سندنگر میں آیوجید پتکار وارتہ میں کہا مکھیا سنسی سکر سونلال تھا کنے دون میں بھاچپا کی تین دیوستی پردیش سمیتی کی بیٹھک کا آگار شانتہ دھومال انوراک سید پردیش کے 33 سکور کمیٹی سلسے ہوں گے اپستیت نیپالی مول کے لوگوں کی سمسیوں کے سمدھان کے لئے اٹھائے جائیں گے اچیت قدم منالی میں آیوجید نگر سمیتی کے اوینندن سامروں میں بولے سکارتہ منتری کرن سنگھ اور دھرمپور میں پان سال میں ہوئی ماتر 30 کلومیٹر سڑک کی ٹائرنگ بھروٹی کملا سڑک کا کام چلا ہوئے کچھوہ گتی سے سرکار اور لوک نرمان بیبھاگ گرفتار دینے میں ناکام ہیماشر پھندیش میں وکاس کارے کتنی دھیمی گتی سے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجے کہ ماتر 10 کلومیٹر سڑک کو چارہ کرنے اور اس پر ٹائرنگ کرنے میں پانچ ورسوں سے بھی ادھک کا سمیت گیا کندسرکار سے 36 کھوڑ کی راشی مل چکی ہے لیکن سڑک کا ملمان کارے کچھوے کی چاہو سے بھی تیمہ ہے پیش ہے ایک ہی پوڑ لگوک پانچ برش پہلے کندسرکار نے منڈجلہ کے تھرمپور منڈل کے تہت روٹی سے کملا تک بننے والی سڑک کو چوڑا کرنے تتہا اس پر ٹائرنگ کرنے کے لیے 36 روڑ کی تھنداشی منجور کی سینٹر روڈ فرنڈ سے ہیماشر پردیش کے لوگ نمار بھی پاک کو بیسہ بھی مل گیا اور تھکیدار کو کام بھی دے دیا گیا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پانچ ورشوں میں 30 کلومیٹر کی سڑک کا ماتر 10 کلومیٹر حصہ ہی بن کرتے یاد ہو پایا ہے باقی 20 کلومیٹر پر کام مرجی سے چلا ہوا ہے جب کبھی من کرے تب کام کل لے جاتا ہے اور جب نہ کرے تو رہنے دیا جاتا ہے موسیقی جا کر سرکار کی سکھنے سے پھول کروایا لیکن ابھی بھی یہ کام کچھوے کی گھر سے چلا ہوا ہے دھرمپور سے کملہ تک سڑک کی حالت بہت خستہ ہے سڑک کو چھوڑا کرنے کے نام پر آدھا عدودہ کام کیا گیا ہے جس کا خامیاجہ یہاں سے جرنے والے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے ہر وقت دھول مٹی کی کار لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے جب اس بارے میں لوگ دیمان بھاک رمتور مندر کے عدیشان شی ابھیانتہ سدھیر مطل سے بات کی گئی تو انہوں نے جلدی اس کارے کو پورا کرنے کا بھروسہ دلائیا بہرال پانچ ورش سے ادھک کا سمیت بھی چکا ہے اور آنے والے کتنے ورش اس کے لیے اور لگیں گے اس کا اندازہ لگانا ابھی تھوڑا مشکل ہے اگر دس کلومیٹر کو ہی پانچ ورش لگے تو اندازہ لگا لیجئے کہ 20 کلومیٹر کو کتنے ورش لگیں گے ایرویر ایوام سہکارتہ مندری کرن سنگھ نے کلوم منالی میں رہے نیپالی مل کے لوگوں کو آف واشن دیا ہے کہ ان کی سبھی سمیتی کے سمیتی قدم اٹھائے جائیں گے تکھا ان میں سمدید مامنوں سے مکھے مندری کو بھی افغان کروائے جائے گا یہ آف واشن نے منالی میں آیوجیت مول پروہ اکھل بھارت نیپالی اکتہ سماج منالی نگر سمیتی کے افیلندن سماروں میں شرکت کرتے ہوئے کرن سنگھ نے بتایا کہ پردیش سرکار نے نیپالی مول کے لوگوں کے کلیان کیلئے کئی سرحانی نے نیلیے ہیں لوگ مار بھاگ میں کئی ورشوں سے سیوائے دے رہے پچاس مزدروں کو نیمیت کیا گیا ہے اٹھرہ انیم مزدروں کو بھی جلدی نیمیت کیا جائے گا پروہ نگا بھارت اور نیپال کا بہت ہی اٹور پریشتہ ہے اور ہی مانچر پردیش میں بہت بڑی سنگھیا بھی نیپالی مولی کی لوگ رہ رہ ہیں انہیں آ رہی کچھ سمسیوں کے سماغ دھان کی لئے اٹھرہ جائے گا اس افسر پر منالی بلوک کانگریس ادھیکش بھگنیش پر گار نے بھی اپنے ویچار رکھے مول پر اکھل بھارت نیپالی ایکتہ سماج منالی نگر سمیتی کے ادھیکش سائیلا لامبا اور انے پدار دھکاریوں نے ایوید ایوید سرکارتا مردی وانے ادھیکش کا سواگت کیا ستہ نیپالی مول کے دوگوں کی بھی مانگے رکھی سوارو گیدران نیپالی بجوں نے سانسکتی کاریس بھی پرستوط کیے بردی میں آیوید پدرکار بھارتا کو سمبودیت کرتے ہوئے نالا گڑ کے ویدھائے کی بھارتا نے بتایا کہ تین دی دی پردیش کار سوید کی بیٹھک سبھی تیاری پھون کر لی گئی ہیں نیتاؤں لگا तا ہے اس سے اس کا نتیجہ ہے ودایت نکار کی جلدی سوال کارڈ روڑ رام شہر روڑ سمیت انیے ٹوٹی سرکوں کو چکا چکت کر دیا جائے گا انہوں نے پتہ کی راستی سنگٹھن منتری راملال کے علاوہ کندری منتری جگت پرکاش نڈڈا سانسلز شانتا کمار نیتا پرتیفک شرک پریم کمار کمار کمال سانسلز انراغ تھاکور پردیش آدھیاکش ستبال سکتی سمیت پرتیش کی کور کمیٹی کے سبھی تیندیس اہم سدسیہ پیٹھک میں اپسیت ہوں گے اس کے علاوہ پیٹھک میں پردیش گھر سے 350 کے قریب ڈیلیکیٹس بھی اپنی حاجری پریں گے بتاتے چلیں کہ اس تین دیوستیے پیٹھک کی ساری جمعباری دون و نالا گھر مندل کے کندھو پر ہے ہیماچن میں ہوئی برپاری سے پریون سیوائیں پٹھلی پر نہیں آ رہی ہے ایسے میں پریون نگم میں برف اور کورے میں بس نچلا رہے کے ندیشتے ہیں برف لگاتات پیگھل رہی ہے اور پانی سڑک پر پہرہ آئے یہ پانی کورے کے کارم سڑک پر جمعہ رہا ہے ایسے میں پریون نگم کا کہنا ہے یک کورے میں بسیں چلائی گئے تو چالکوں پر کاروائی کی جائے گی سڑکوں پر وہانوں کا فیصل نہ چاہی ہے ایسے میں چالکوں کو برف میں بس چلانے کا رسک نلینے کے ندیشتی گئے ہیں پریوان نگم کا کہنا ہے کہ برباری کے چلتے بسوں میں سواریوں کو ادھر ادھر لے جانے کا رسک نہیں دیا جا سکتا ہے اگر کوئی چالک ایسا رسک لیتا ہے تو نگم پربندن کی اور سے چالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی ادھر پریوان نگم کی پانسو بسیں بھی بین سانو پر فرسی ہیں حالانکہ پریوان نگم نے شملا چنڈگر دیتی کے لیے پریوان سیوائن شروع کر دی ہیں کنور اور رانپور کے لیے بسوں کو بایار دھامی ہو کر دھی جا گیا ہے کپری شملا کپری نارکنڈا کنور لہوسریتی میں پریوان نگم کی بسیں فرسی ہے وہیں کپری نارکنڈا کھڑا پتہ جوبل کو ٹھکھائی آدھک شکروں میں سڑ کے یادعیات کے لیے بہادنی ہو پائی ہے پریوان منطری کا کہنا ہے کہ ہواچل میں جو سڑ کے یادعیات کے لیے بہادنی ہیں وہاں بسیں بھیج دی گئی ہیں آن ٹرائل بسوں کو کشتر کے لیے بھیجا جا رہا ہے چالکوں کو ایسی برباری کے موسم میں بس چلانے کا رسک نہ لینے کو کہا گیا ہے منڈی چلہ کی بلگھاٹے کے سیدھیانی پنچائت کے نون دھار گاؤں کا رہنے والا راج کمار اپنے علاج کے لیے مدد کی گوہر لگا رہا ہے بجادیں کی قریب ایک ورش پہلے منڈی چیئر کے پاس ہوئے ایک سڑک خاصے میں راج کمار کی ٹانگ پھوٹ گئی جس کے بعد روپےوں کے ابحاب میں راج کمار اپنی ٹانگ کا صحیح علاج کو ہی کروا سکا راج کمار نے بتایا کہ اب اس کی ٹانگ خراب ہونے کی قدار پر آ گئی ہے راج کمار نے بتایا کہ ڈاکٹر نے پیروں میں پلیٹ آنے کے ستر ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی کام کرنے میں آسمار راج کمار دو وقت کی روٹی کے لیے بھی محلوم ہو گیا ہے اب اپنے علاج کے راج کمار نے دانی سچوں سے اس کے خاتے میں رہت راج کارنے کا آگر کیا ہے جو لوگ دان کرنا چاہتے ہیں وہی راج کمار کے خاتہ نمبر شنے چار نو ساتھ شنے شنے ایک ساتھ شنے 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 دو تین ساتھ نو تین جو کی راج کمار سکتر توتارام کے نام سے ہے علاج کے لیے دانت کر سکتے ہیں جلہ سری گرمتنطر دیور سامارو کا آجن سیری منج پر پاکہ گیارہ بچے آیوجیت کیا جائے گا اُنکھیتی تھی دوارہ اس افسر پر اُتپسٹ کارے کرنے والے کرمچاریوں کو بھی سمالے کیا جائے گا یہ جانکاری اترکت اُپائیت حریقیش میرا نے آیوجیت بیٹھے کے دوران دی اترکت اُپائیت حریقیش میرا نے سیری منج پر منائے جانے والے جلہ سری گرمتنطر دیور سامارو کے آجن کے سمال میں ایک بیٹھا کی اتشتہ کی انہوں نے کہا کہ جلہ سری گرمتنطر دیور سامارو کا آجن سیری منج پر پاکہ گیارہ بچے آجن کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مکھیتی تھی دوارہ پولیس، ہوم گارڈ، دستانی اسکول کے ویدیارتیوں دوارہ پرستوط مانچ پاس سے سلامی کی جائے گی اس افصر پر ستھانیاں شیکشنک سنستانوں کے چھاتن دورہ سانسکتی کارکرم بھی پرستوط کی جائے گے انہوں نے کہا کی مکھیتی تھی دوارہ اس افصر پر اتشت کارے کرنے والے کرمچاریوں کو سمالیت بھی کیا جائے گا انہوں نے سامارو کے آجن میں سمیل سبھی بھاووں کو سمیل رہتے سبھی چلوری پرونت پورے کرنے کو کہا انہوں نے سامارو کے سفر آجن کے لیے منڈی واسیوں سے بھی سیو کی اپیل کی دیتا اس کائی کرم نے ادھک سے ادھک سنکھیا میں اپسپ ہونے کا آدھر کیا لوڑی پروں کی شلتے اس بار ملک فیڈ کی چکر اکائی منڈی جلہ میں لگ بھگ نو پونٹر ریڈی و گچہ کے اتباعت پیچے گی دس سے تیرہ جنبے تک منڈی شہر کے سیدی باجار میں ملک فیڈ درہ اتباعتوں کا سٹال لگایا گیا ہے ملک فیڈ نے اس بار باجار میں سات پردار کے اتباعت اتارے ہیں سیری منچ میں سٹال لگانے کے علاوہ کوئی بھی ریڈیلر ملک فیڈ کے چکر پلانٹ سے اتباعت کری سکتا ہے جس میں کچھ پرچت رہت دی جائے گی ملک فیڈ نے اس بار بھی تین سو گرام کے پیکٹ میں مکفلی، گچک، خستا رول، خستا گچک، وریوڑی گچک کا تام ستر پر رکھا ہے اس کے علاوہ تل بھوگا کا پیکٹ چار سو گرام کا ہے جس کا ریڈ ایک سو تی سو آج کے بلٹن میں فیلحال اتنا ہی سپنہ تھاکر کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی